اگر یہ دونوں سملیاں تحلیل کرتے ہیں تو حکومت ایک نیا کھیل کھیلے گی 22 سے 23 دسمبر کو ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے جبکہ میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ کپتان کو ایک اہم ترین جگہ سے اہم ترین پیغام مل چکا ہے وہ اہم ترین پیغام کیا ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ واضح طور پر کہا ہے میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں دسمبر کے مہینے میں میاں نواز شریف اور مریم نواز میرے پاس مصد کا ذرائع سے یہ خبر ہے کہ حکومت انتہائی پریشان ہے بری خبر دیتا ہوں آپ کو مولانا فضل الرحمن علیدہ گروپ آصف علی زرداری علیدہ گروپ ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہورانہ زیم آج آپ کو دیتے ہیں پاکستان کی سیاست کی گرمہ گرم اور تیز ترین خبریں بظاہر پاکستانی سیاست پر لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی بظاہر تو ایسے محسوس ہو رہا ہے لگ رہا ہے جیسے حکومت اپنا ٹنیور پورا کرے گی لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے میرے پاس مصد کا ذرائع سے یہ خبر ہے کہ حکومت انتہائی پریشان ہے پریشانی کی اصل وجہ حکومت کا معاشی حدف پورا نہ ہونا حکومت کے اپنے اتحادی اس وقت تین حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بری خبر دیتا ہوں آپ کو مولانا فضل الرحمن علیہ دا گروپ آصف علی زرداری علیہ دا گروپ اور مریم نواز شریف علیہ دا گروپ یعنی تین گروپ اس وقت ایسے بن چکے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ایک اتحاد کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی محالفت کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف جن کی آمد کے حوالے سے رانہ سناؤلہ نے اعلان کیا کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں دسمبر کے مہینے میں میاں نواز شریف اور مریم نواز ان دونوں میں سے کوئی بھی پاکستان نہیں آ رہا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ میں پاکستان اسی صورت میں آوں گا اگر مجھے مکمل گرنٹی دی جائے کہ مجھے میرے مقدمات کی واپسی اور اقتدار کی واپسی یہ دونوں شرائط رکھی ہیں جسے فیلحال ایک شرط کو مان لیا گیا ہے دوسری شرط کو مان لے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر تیاریوں کے باوجود بھی میاں نواز شریف کی دسمبر میں آمد ممکن نہیں ہے اگلی خبر دے دوں کپتان کو ملنے والے مشورے اور کپتان کو ملنے والی اہم ترین معلومات کہ تحت کپتان نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے تبدیلی یہ ہے کپتان کو اہم ذرائع سے یہ پتا چلا تھا کہ اگر یہ دونوں سملیاں تحلیل کرتے ہیں تو حکومت ایک نیا کھیل کھیلے گی اور نیا کھیل یہ تھا کہ حکومت فوری طور برہد دونوں جگہوں پر یعنی صبح پنجاب اور کی پی کے کے اندر وفاقی قومت کوئی گربر کرنے کے بعد یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دے گی اور ملک کے اندر بھی معاشی ایمرجنسی اور حالات خراب یہ سارے معاملہ سامنے لا کے کھا کر دے گی اور اس کے لیے باقیدہ قانون اور آئین میں یہ چیز موجود ہے جب آپ ایمرجنسی ڈیکلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے اور اس کے بعد آئینی طور پر یہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر سے باقیدہ باقیدہ اجازت لے کر ایک سال کی مدد تک اپنی پارلیمنٹ کی مدد مزید برہا سکتے ہیں یہ تمام معلومات کپتان تک پہنچ چکی ہیں کپتان اس لیے اپنے قانونی مشیروں سے مشورے کیے ہیں کپتان نے اس لیے ایک ریٹرائٹ سینئر ترین ججز سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا ہے اور کپتان اب اپنے حکم دملی میں تبدیلی لانے جا رہا ہے جبکہ میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ کپتان کو ایک اہم ترین جگہ سے اہم ترین پیغام مل چکا ہے وہ اہم ترین پیغام کیا ہے اس کے بارے میں آئندہ آنے والے چند روز میں کپتان اہم ترین برہا انکشاف کر دے گا لیکن ایک چیز فائنل ہے کہ کپتان 22 سے 23 دسمبر کو ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے وہ بڑا سرپرائز کیا ہوگا آئندہ کے ویلوگ میں آپ کو ضرور بتائیں گے اجازہ دیجئے